موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلام نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں ساما ورکت خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے شامل کریں گے دنیا بھر سے ٹوپ ٹین نیوز موسیقی فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کیا وہ جو فضل رمان ہے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے کیا نواز شریف کہہ سکتا کہ اساما بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بینظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے بینظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر اس نے کتاب میں لکھا ہوا خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اساما بن لادن سے اس نے ایفرڈیوٹ دیا ہوئے کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کہ ان یونین بنا کے میرے پر پریشر ڈال رہے ہیں دھائی سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو میں نے جس تن اس ملک ان چوروں کو این آر او دے دیا یہ یاد رکھنا میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے دس سالوں سے بہت بہتر دور تھا ہر چیز بہتر تھی کرزے بھی اتنے نہیں تھے لیکن اس نے جو ان دو بڑے ڈاکوں کو دو این آر او دیے وہ آج ہم آج ہم بیٹے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں وہ وزیراعظم عمران خان نے ٹیلی فون پر عوام کی سوالوں کے جواب دی ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اوپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک کے بڑے ڈاکوں نے اکٹھے ہو کر یونین منا لی ہے یہ ڈاکو ڈائی سال سے مجھ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان چوروں کو این او رو نہیں دوں گا واشنٹن میں امریکہ کے صدر جو بائٹن نے میان مار کے مارشل لاس کی مضامت کرتے ہوئے پوندیاں ایت کرنے کی دھمکی دے دی پاگ اگوان بارڈر پر درندیزی کی کوشش ناکام بنا دی گئی تین دہشتگر حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق پاگ اگوان بارڈر کے قریب لور دیر میں آپریشن دہشتگردوں میں درندیزی کی کوشش ناکام بنا دی گئی بلوچستان کے اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایران میں سیپس میت پھول اور سبزیوں کی درامت پر پوندی لگائی جائے وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ انتخابات میں مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا کو حکومتی امیدوار بنانے کی منظوری دے دی ترک فوج نے لیبیا کی فوج کو ائر ڈیفنس کی ترتیب دے دی ترتیبی پروگرام گیرہ جولائی کو شروع ہوا لیبیا کے بیس فوجی افسران ترتیبی پروگرام میں شرکت کی گاوال پنڈی میں پانچ گاریوں کے کافلے نے اشارہ توڑتے ہوئے شہریوں کو کچل ڈالا جس میں چار افراد جانباگ اور دو زخمی پرائیویٹ سیکٹرز ہیلتھ ورکرز کو بھی پہلے برہلے میں کرونا ویکسین میں شامل کیا جائے گا وزیر سیحت کا کہنا ہے کہ سینجھ میں کرونا ویکسین تین فریوری سے شروع کی جائے گی وائی سفر کرنے کے لیے پیسے دے کر منفی نتائج کا جالی سیٹیفیکیٹ حاصل کر رہے ہیں وہی دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں اپنی کمپنی میں لمبی چھوٹیاں مانگنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں اور مصبت حاصل کر رہے ہیں اسلام آباد کے مارکر ہیلز کے ناشنل پارک میں پھرنے والے تیندوے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا دیتو ناظرین یہ تھی دنیا بھر سے دس بڑی خبریں مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں تعدہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ